موسیقی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے جو مرتبہ اور مقام انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے وہ کائنات کی کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے ظاہری جمال ہو یا باطنی کمال ہو ہر اعتبار سے انسان کو جو مقام حاصل ہے کہ ظاہری جمال کا تو یہ عالم ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کے فرماتے ہیں وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَتُورِ السِّنِينَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ قسمِ انجیر کی قسمِ زیتون کی قسمِ وَادِي سینہ کی اور قسمِ حُرمت والے شہر یعنی مکہ کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ کہ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل حقیقت پر پیدا کیا ہے جو حسن و جمال انسان کو ہم نے عطا کیا ہے کائنات کی کوئی دوسری مخلوق اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی ہے پھر اس انسان کو باطنی کمال عطا کیے اس کو عقل کا جہور عطا کیا علم کی استعداد اس کے اندر رکھی ہے جس کے ذریعے سے انسان ساری کائنات کا مخدوم اور ساری کائنات اس کی خادم نظر آتی ہے شجر و حجر اس کے خادم نظر آتے ہیں شمس و قمر اس کے خادم نظر آتے ہیں چریند پریند اس کے خادم نظر آتے ہیں یہاں تک کہ جنگلوں کے دریندے اس کے خادم نظر آتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا خادم اور یہ سب کا مخدوم بن جاتا ہے اس لئے کہ جو عقل اور علم کی استعداد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دی وہ کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے موسیقی